اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل یہ میرا پرانے پلانٹ ہے جو کہ میں نے کٹنگ سیف کی تھی جس میں سے کہ پرسلین کی تو اتنی نہیں بچ پائی ہیں کٹنگ بہت تھوڑی سی بچی ہیں جو کہ میں نے لگا دی ہیں اگر وہ گروہ ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ پھر اس سے ہم بہت دیر سارے پودے تیار کر سکتے ہیں اس پودے کی یہی خاص بات ہے کہ ان کی کٹنگ جو ہے نا وہ آپ کو اگر ایک سے دو بھی مل جاتی ہیں تو اس کے ساتھ آپ پورے آٹھ سے دس گملے جو ہیں وہ تیار کر سکتے ہو اس کے علاوہ ان کے بیج گرتے رہتے ہیں مٹی میں اور جب موسم آتا ہے تو یہ بہت اچھے سے خود سے ہی گروہ ہونا شروع ہو جاتی ہے جہاں جہاں پہ بیج گیرے ہوتے ہیں وہ خود سے ہی نکلنے لگ جاتے ہیں اور پلانٹ تیار ہوتے چلے جاتے ہیں اور یہ میرے پاس تین سے چار کلرز سے جو کہ بہت ہی خوبصورت سے ہیں ان سبی کی کٹنگ میں نے سیف کی تھی اگر آپ نے کبھی اس پلانٹ کو گروہ نہیں کیا ہے تو آپ کو کہیں سے بھی دو سے تین انچ کی کٹنگ ایک انچ کی کٹنگ بھی ملتی ہے آپ ضرور اس کو لگائیے گا اس میں بہ بہت خوبصورت سے کلرز ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے جب یہ پوری گرمیاں کھلتے ہیں پھول اور سب سے اہم بات یہی ہے اس کی کہ یہ پودا بہت گرمی میں بھی مرتا نہیں ہے ہماری چھت پہ پڑے ہوئے ہیں یہ گملے اور کوئی پودا آپ کو اتنی سخت گرمی میں فلاورنگ کرے نہ کرے لیکن جو پوٹولاک کا ہے یہ بہت اچھے سے فلاورنگ کرتا ہے تو آپ اس کے دھیرو پودے کیسے تیار کریں گے ویڈیو میں آگے چل کے سارا میتھر آپ سے ڈیٹیل میں شیئر کروں گی کسی بھی مٹی میں لگا لیجئے گا چاہے آپ کے پاس پرانی یا نہیں کوئی بھی مٹی ہے اسی میں لگ جائے گی چھوٹے سے چھوٹے گملے میں بھی لگ جاتی ہے تو یہ وہ پوٹ ہیں جو کہ میں نے کٹنگ سیف کی ہیں میں نئے پودے بھی تیار کروں گی اور انہیں کو ہم سیٹ بھی کریں گے تو آپ میری چینل پر نیو ہیں سبسکرائب کر لیجئے بیل کے ساتھ تاکہ آپ کو اسی طرح کی گارڈنگ کی ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں اور آپ بہت ہی خوبصورت طریقے سے اپنی چھت پر زیرو بجٹ میں گارڈنگ کرتے رہیں کٹنگ کے طرح پلان تیار کرنا بہت ہی آسان ہے اور یہ جو دیسی ہوتی ہے یہ والی جو ہے وہ کافی لمبی لمبی پرانچیز رہتی ہیں جو ہائیبرڈ پوٹلاک کا ہے اس میں کافی سارے کلرز مل جاتے ہیں تو ہائیبرڈ آپ کو نرسلی سے بھی مل جائے گی اس کے بیج بھی مل جاتے ہیں اگر آپ بیج سے گرو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ بیج سے بھی اس کو لگا سکتے ہیں لیکن یہ کٹنگ سے جتنی آسانی سے لگتی ہے نا آپ کوشش کریں کہ آپ کٹنگ لے آئیں اور اسی سے اس کو تیار کریں یہاں میرے پاس یہ وہی والی پرانی کٹنگ ہیں جو کہ میں نے سیو کی تھی کچھ جہاں پہ دیکھیں سوگ گئی ہیں میں نے ایسے ہی اوپن میں چھت پہ رکھ چھوڑی تھی اگر آپ اس کو پروپر جگہ پہ رکھیں تو یہ ساری کی ساری کٹنگ آپ کی سیو ہو جاتی ہیں خراب نہیں ہوں گی لیکن میں نے اس کو ایسے ہی رکھ رکھا تھا تو اس میں سے جو بچ گئی ہیں ان کو ہی میں اب دوبارہ سے لگاؤں گی اور جو خراب ہو چکی ہیں ان کو ہم نکال دیں گے کچھ خود سے ہی نکل آتے ہیں کلرز آپ نے جب سیڑ گرے ہوئے ہوتے ہیں مٹی میں جب یہ پرانے پلانٹ میرے فلاورنگ پہ تھے تو پھول سوک کے ان میں بیج بنتا ہے بیج مٹی میں گرتا ہے تو وہ خود ہی نکل آتے ہیں تو ابھی اس سارے پوٹ میں سے میں جتنی بھی خراب والی ہیں سوکھی ہیں وہ برانچی سے نکال دوں گی جو ہیلڈی گروہ ہونا شروع ہو گئی ہیں انہی کو ہم رہنے دیں گے اور اس مٹی کو میں کچھ بھی نہیں کروں گی جسٹ اس میں میں تھوڑی سی خاد ایڈ کروں گی اور یہ ویلی میں ریپورٹ ایسے ہی کنٹینیو رہیں گے اور اسی میں سے میں کٹنگ نکال نکال کے اور بھی پوٹس میں لگا کے تو اس کے پودے تیار کرتی چلی جاؤں گی تو یہ دو پوٹ اور میں نے خالی کیے ہیں وہ مجھے چاہیے تھے تو ان کی کٹنگز ہم لگا لیں گے کیونکہ اس میں سے کچھ ہی ہیلڈی کٹنگز ہیں کچھ نہیں ہیں تو جتنی بھی ہیلڈی چھوٹی سے چھوٹی کٹنگ ہے اس کی وہ لگ جاتی ہے میں نے یہ ویس مٹیریل والے باکسز لیے ہیں ہول کر لیے ہیں اور اس میں جو مٹی میں نے تیار کی ہے اس میں میں نے صرف تھوڑی راک ہیڈ کی ہے گارڈن سوئل ہے پرانی وہی مٹی میری گارڈن کی اور اچھے سے دوپ لگوائی تھی اس کے بعد اس میں میں نے تھوڑا سا کاؤڈنگ مکس کر دیا ہے اور بس ہم کٹنگ لگا دیں گے چھوٹی سے چھوٹی کٹنگ بھی اس کی آسانی سے لگ جاتی ہے آپ نے بس اس طرح سے اس کی کٹنگ کو لگانا ہے تاکہ کچھ ہی حصہ جو کٹنگ کا ہے وہ مٹی میں چلا جائے جہاں سے اس کی روٹس نکلنا شروع ہو جائیں گی اور پھر وہاں پہ ہی آپ کا پلانٹ جو ہے وہ اچھے سے گروہ ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ بہت ہی خوبصورت سا ایک پودا ہے جو کہ سارا سال ہی آپ کے گارڈن میں رہتا ہے پھول بھی دیتا ہے اور بہت بھر بھر کے دیتا ہے جو دیسی ہوتی ہے اس کے پھول کافی بڑے سائز کے ہوتے ہیں ہائیبرڈ کے اتنے نہیں ہوتے ہیں تو دیسی میں بھی اب تو کافی کلرز مل جاتے ہیں اگر آپ کو نرسری میں کہیں نظر آئے تو آپ ضرور اس کو لے کے آئیے گا بہت سستا سا مل جاتا ہے یہ پودا بس اسی طرح سے میں ساری کٹنگز کو لگا دوں گی ان دونوں پوٹس میں اچھے سے اور یہ کٹنگز میری یہاں پہ یہ گروہ ہو جائیں گی پھر انہی سے ہم مزید اتار کے تو ڈیفرنٹ پوٹس میں لگا کے تو کافی سارے ان کے گملے تیار کر سکتے ہیں پانی دینے کے بعد آپ نے اس کو چاہے تو دھوپ میں رکھنے چاہے شیڈ میں رکھنے یہ بہت اچھے سے گروہ ہو جائے گا پلانٹ اور یہ کچھ کٹنگز میں نے ایسے ہی مٹی پہ رکھنی ہیں ان میں سے پھر مجھے کوئی پوٹ فری ملیں گا تو میں دوبارہ سے لگا لوں گی ان کو ادر وائز یہ میرے لیے اتنے ہی کافی ہیں کیونکہ کچھ جو ہیں وہ خود سے نکل آئیں گے اور جو میکسیمم تھی وہ میں نے لگا لی ہیں تو ہوفولی جو کلر پہلے تھے میرے پاس یہ والے تو سارے کے سارے پھر سے میرے پاس گارڈن میں کھیلیں گے اور بہت ہی خوبصورت لک بھی دیں گے تو آپ اس پلانٹ کو ضرور گروہ کیجئے گا بہت ہی خوبصورت فلاورنگ والا پلانٹ ہے گملے بھر دیتا ہے اور آپ کے گارڈنگ کے شوق کو بھی پورا کرتا ہے اتنے دھیر سارے ڈیفرنٹ کلرز کے فلاورز دے کے خادیں بھی آپ کو زیادہ نہیں دینی پڑتی ہیں بہت کم خاد مانگتا ہے یہ پودا اور اتنا لش گرین رہتا ہے یہ جتنا کہ آپ کو یہ دیکھ رہا ہے تو ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اس پلانٹ کو اپنے گارڈن میں کبھی ایڈ نہیں کیا تو اس پار آپ نے ضرور ایڈ کرنا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا کیپ گارڈنگ اللہ پیس